اسلام علیکم بھارت کے وزیراعظم نیرندر مودی نے پیر کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں رہنماؤں نے یوکرین سمیت متعدد باہمی عالمی امور پر تبادلے خیال کیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے یوکرین میں امن و استحکام کی جل وابسی کے بھارت کے موقف کا اعادہ کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق مودی نے بنگلہ دیش کے حالات پر بھی تبادلے خیال کیا لیکن وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں یوکرین کا ذکر تو کیا گیا ہے البتہ بنگلہ دیش کے ایشو پر بات چیت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے درہی اصنا وزیراعظم مودی نے منگل کو روس کے صدر ولادمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور باہمی امور کے علاوہ یوکرین کے اپنے دورے کے سلسلے میں بھی تبادلے خیال کیا تفصیلی ریپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فونز پر پیش کی گئی ہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے منگل کو کہا کہ جنوب بغیبی صوبہ بلوجستان میں علیت کی پسند عسکریت پسندوں کے حملوں کا مقصد ان ترقیاتی منصوبوں کو روکنا ہے جو چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کا حصہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گزرستہ روز بلوجستان میں دہشتگردی کے واقعات اور دہشتگردوں کے نہتے شہریوں پر بستلانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی کابینہ نے ان واقعات میں ملوث دہشتگردوں کی جلدس جلد نشاندہی کر کے ان کے خلاف بھرپور کاروائی کرنے کی ہدایت کی پاکستان کے صوبہ بلوجستان میں ایک روز کے دوران کلدم شدت پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے حملوں میں کم از کم ساٹھ افراد کی حلاکت کے مختلف واقعات نے سیکیورٹی ماہرین اور حکام کو تشریش میں مبتلا کر دیا ہے کلدم بی ال اے کے ترجمان جین بلوچ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے بلوچستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کے بعد پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات اہمہ آئی ایس پی آر کی مطابق جوابی کاروائیوں اور کلیرنس آپریشنز کے دوران اکیس دہشتگرد مارے گئے ہیں تفصیلی ریپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر دیکھئے بھارت کے مشرقی شہر کالکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کے خلاف اتجاج کرنے والے مظاہرین اور پلس کے درمیان چھڑپے ہوئی ہیں جن میں پلس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا حکام نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش میں کئی مقامات پر وارٹر کینن اور آنسو گیس کے گولے استعمال کیے وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ جنگ بندی اور ایر غمالیوں کے بارے میں معاہدے کی حصول کے لیے قاہرہ مذاکرات میں اب بھی پیش رفت ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جون کربی نے مزید کہا کہ مقصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے اگلے چند دن تک ورکنگ گروپوں کے سطح پر باتچیت چاری رہے گی ایک ورچول بریفنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کربی نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ مذاکرات منقطع ہو چکے ہیں اور کہا کہ مذاکرات تعمیری تھے انہوں نے مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کے برشق وستہ کے عالی مشیر بریٹ میک کرک جو ان مذاکرات میں سلے رہے ہیں ورکنگ گروپ مذاکرات شروع کرنے کے لیے جلد ہی قاہرہ سے روانہ ہو جائیں گے وائٹ ہاؤس کے ایک عالی اہلکار قوم سلامتی کے مشیر جیک سلیون منگل سے جو مرات تک چین کے دورے پر ہیں وہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کے حل کے کوششوں میں کامیونسٹ پارٹی کے خارجہ پولیسی کے عددار کے ساتھ بات چیت کریں گے سلیون مشیر اور یو اکرین تائیوان سے لے کر جنوبی بہر چین تک چین کے علاقہ دعووں اور تلت سے منطالح امور پر عدل خیال کرنے کے لیے چین کے عالی صفارت وانگی اور دیگر سے ملاقات کریں گے سلیون کا یہ دورہ سن دوہزار سولہ کے بعد سے کسی امریکی قوم سلامتی کے مشیر کا پہلا دورہ ہے جاپان نے ایک چینی فوجی تیارے کے اپنے فضائی حدود میں داخل ہونے کا جو الزام لگایا ہے اس پر چین نے جواب میں کہا ہے کہ اس کا غیر ملکی فضائی حدود کی خلاف فرضی کا کوئی پروگرام نہیں ہے جاپان کے دعووں کے بارے میں پوچھ جانے پر چینی وزارت خارجہ کے درجمان لینجیان نے کہا کہ متعلقہ چینی مہک میں معلومات اکھٹا کرنے اور صورتحال کے دستیق کرنے کے عمل میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے موجودہ ورکنگ چینلز کے ذریعے رابطے کو برقرار رکھا ہے لینجیان نے کہا کہ چین کا کسی بھی ملکی فضائی حدود میں دخل اندازی کا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرین نے منگل کو کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میں نے روس کے پانچ میزائل اور ساٹھ حملہ ورڈرون مار کر آئے ہیں اس حملے میں چار افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں کریمبلن نے یوکرین پر مسلسل دوسرے روز اب تک کے سب سے بڑے فضائی حملے کیے ہیں جن میں تورائی کے تنصیبات کو نقصان پہنچا اور متعدد افراد ہلاک ہوئے صدر ولودومیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے فضائی دفاعی نظام کی موسیر کاروائی کے باوجود چار افراد ہلاک اور سولہ زخمی ہو گئے ہیں کریمبلن نے منگل کے روز کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گراؤن کے بائس کے بوس پیول دوراف کے خلاف سنگین فرانسیسی الزامات مواصلات کی آزادی کو محدود کرنے کی ایک کوشش ہے فرانسیسی پروسیکیوٹرز نے پیر کو بتایا کہ روسی نجاد عربتی دوراف کو فرانس میں بچوں کے جنسی استحصال منشیات کی سمگلنگ اور پلیٹ فارم پر جالی لیندین کی تصاویر سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ہفتے کے آخر میں انگریفتار کیا گیا تھا کریمبلن ان الزامات کے ثبوت کا مطالبہ کرتا ہے کینیڈا نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر سو فیصد ٹیریف آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈیویر نے کہا کہ ہم چینی ساختہ الیکٹرک گاڑیوں پر سو فیصد ٹیریف آئیت کریں گے کینیڈا میں چینی سفارت خانے نے اس اقدام کو سیاسی قرار دیتی ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے ڈبلیو ٹی او کے قوانین کو نسل انداز کیا گیا ہے اور اب کچھ مختصر خبریں بھارت کی ریاست گجرات کے مختلف شہروں میں مونسون کی بارشوں نے نظام زندگی کو متاثر کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ زیرعاب نشیبی علاقوں سے ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے روان برس گجرات میں بارش کے سبب پیش آنے والے مختلف حادثات اور واقعات میں اب تک نانوے افراد کی حلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے پہلنے والے نئے ایم پاکس پر ریسرچ کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ وائرس توقع سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے خبر اصائی دارے روائٹرز کے مطابق نصف درجن سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ اس وائرس کے حوالے سے متعدد نامعلوم وجوہات ہیں جن سے یہ وائرس اس کی شدت اور منتقلی کا عمل پیچی دا ہو رہا ہے اردن کے قدیم شہر پیٹرا میں جو ثقافت دیورسے اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے لیے مشہور ہے وہاں سیاہوں کی اتعداد میں نمائے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے مقامی حکام ٹور گائیڈز اور دکانوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ قریبی غزہ میں جاری جنگ سیاہوں کو دور کر رہی ہے کئی افراد اپنی دکانیں اور دیگر کاروبات بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایلن مسک کے کمپنی سپیس ایکس کی جانب سے پہلی نجی سپیس ووک کا تاریخی مشن منگل کو روانہ ہونا تھا تہاں اب یہ بدھ کو ناسا کے کینیڈی سپیس سینٹر سے روانہ ہوکا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھے گا نیوز فروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ